نحمده و نسلم على سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الامین الحنین المکین الكریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید فرقان الحمید هدل للمتاقین صدق اللہ العزیب اللہم نبر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه فی الکلام المجید ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و بارک وسلم تمام حمد و سنہ تعریف و توصیر اللہ جللہ مجدہو کی ذات بابرکات کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجحات بھی اللہ جللہ مجدہو کی حمد و سنہ کے بعد رسول رحمت شفی معظم نبی محتشم فخر عرب و عجم سیاہ لا مکان مکین کون و مکان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے حضور نازمیں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت و محتشم سامعین کرام حضرات کرام قدر اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور کرم جس نے اپنی توفیق خاص سے ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنا اور اپنے محبوب نبی کا ذکر خیر کرنے کے لیے منتخف فرمایا دعا کریں اللہ رب العزت قبل عالم پیر طریقت رہبر شریعت آفتابِ ولایت الحاج الحافظ القاری پیر عبدالقادر چشتی حافظہ اللہ کے دست شکت کے سائے میں ہمارا یہ ذکر پاک کرنا قبول اور منظور فرمایا اور ذکر پاک کی برکت سے ہم میں سے جو رخصت ہو گئے والدین کی صورت میں بہن بھائیوں کی صورت میں باری تعالیٰ ان کی بخشش و مغفیت فرمایا مرشدِ کامل اس کی مثال اور افان نے عطر فروش کی سیدھی ہے کہ اگر کوئی بندہ عطر بیچتا ہو اس کے پاس جانے والا عطر نہ بھی خریدے لیکن چند لمحے اس کی صحبت میں بیٹھ جائے تو اس کی صحبت میں بیٹھنے کا فیض یہ ملتا ہے کہ جب وہ وہاں سے اٹھ کر جاتا ہے تو اس کا جسم معطر ہو جاتا ہے تو آپ پورے ہفتے کے بعد اتوار کے دن اپنی گو نگو مسروفیات میں سے وقت نکال کر جو یہاں آ کر بیٹھتے ہیں آپ کو شاید معلوم نہ ہو یا اہل نظر جانتے ہوں دیکھتے ہوں وہ اس کی معرفت اور اقان رکھتے ہوں کہ جب وہ اٹھ کر جاتے ہیں تو یقین جانے فرش والے آپ کو نئی عرش والے سلام بیجھتے ہیں اور وہ آپ کی اس نسبت کا حیاء یقیناً اللہ کی بارگاہ سے بصورتِ عجر مانگ کر آپ کو دیکھ کر رب کے حضور سے آپ کو سلام بجھواتے ہیں کیونکہ ایسی محافل کے جہاں پر بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کرتا ہے نبی رحمت کا رشادِ پاک ہے صحیح بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے فرشتے ایسی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں تو یہاں آپ کا آ کر بیٹھنا یقیناً آپ کے لیے بھی اعزاز ہے اور آپ میں سے جو رخصت ہو گئے ان کے لیے بصورتِ کفارہ ان کے لیے بھی باعثِ عجر اور ثواب ہے اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ سب یہاں آئے بیٹھے ہیں اور آج جس ہستی کے نام یہ محفلِ پاک ہے انہیں تاجدارِ حلعتا کہا جاتا ہے مرادِ کلکفا کہا جاتا ہے سخاوت کا سمندر کہا جاتا ہے شجاعت کا غزنفر کہا جاتا ہے بابِ مدینة العلم کہا جاتا ہے بابِ فاتحِ خیبر کہا جاتا ہے انہیں فاتحِ بدرُ حنین کہا جاتا ہے زوجِ بطول کہا جاتا ہے انہیں حسنین کا اب کہا جاتا ہے وَإِبْنُ عَمِّ رَسُولُ کہا جاتا ہے انہیں شیرِ خُدَا عَلِيُّ الْمُرْتَضَى عَسَدُ اللَّهُ کہا جاتا ہے اور یہ آپ کے لئے بڑے عزاز کی بات ہے کہ آپ نے آج سب نے اپنا وقت حضرتِ مولاِ کائنات کے ذکرِ پاک کے لئے وقف کیا اللہ پاک آپ کی اس حاضری کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے دوستانِ مکرم ابتدائی گفتگو میں جو آئے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف اور احزاز حاصل کیا اللہ رب العزت نے اس مختصر سی آیت میں سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں فرمایا حُدَل لِلْمُتَّقِينَ قرآن کی نسبت کرتے ہوئے کہ یہ کتاب تقوی والوں کے لئے ہدایت کا سرخیل ہے مفسرینِ کرام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس سے مراد دراصل ہدایت دنیا کے لئے بھی ہے اور آخرت کے لئے بھی ہے لیکن اس میں جو تقوی کا میار ہے دراصل وہ عجر ہے جو اللہ نے اپنے متقین بندوں کو آخرت میں عطا کرنا ہے اگر اس آیت کو بمانہ مراد لیا جائے تو پھر ہمیں ایک ذہن میں ابحام پیدا ہوگا کہ اگر یہ کتاب صرف متقین کو فائدہ دیتی ہے تو پھر جو اہلِ مغرب ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑا عیسائی ہیں، یہودی ہیں، راہب ہیں، ملہد ہیں، بتپرست ہیں خدا کا انکار کرنے والے ہیں یا خدا کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں وہ جب اس قرآن کے رہنما اصولوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں جب وہ اس قرآن کا نظامِ عدل اپنے نظام میں نافذ کرتے ہیں اس قرآن کا نظامِ معیشت جب اپنے نظامِ معیشت پر نافذ کرتے ہیں تو پھر وہ لوگ اس دنیا میں کامیابی کا منارہ بن جاتے ہیں یعنی اہلِ یہود ہیں پوری دنیا میں معیشت کا حب چلانے والے یہودی ہیں لیکن وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت بھی کرتے ہیں پوری دنیا پر قبضہ معاشی اعتبار سے عیسائیوں کا بھی ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کو اگر کوئی دنیا میں اپنے لیے نافذ العمل بنائے گا اگرچہ خدا کو نہیں مانتا ہوگا قرآن کی برکت سے اللہ اس کی دنیا سوار دے گا لیکن اس آیہِ کریمہ میں اللہ نے آخرت مراد دی ہے فرمایا یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے اور اس ہدایت سے مراد آخرت میں نجات ہے دوستانِ مکرم اللہ رب العزت کا ایک طریقہ ہے اسلوب ہے جب بھی وہ قرآن میں کوئی بات بیان کرتا ہے کسی کے وصف کو بیان کرتا ہے کسی کے کمال کو بیان کرتا ہے کسی کی خوبی کو بیان کرتا ہے تو اس وصف میں جو منتحائے کمال پر پہنچتا ہے اللہ اس کا ذکر کرتا ہے یہ اللہ کا طریقہ بیان ہے یہ اللہ کی سنت ہے آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس کتابِ لا ریب میں نبوت کی بات کی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اللہ کی طرف سے آیا لیکن یقین جانے ہر نبی اللہ نے بھیجا مگر نبوت کے وصف میں جو سب سے کمال پر پہنچے نبی آخر الزمان اللہ رب العزت نے جب نبوت کے وصف کی بات کی تو جنابِ محمد الرسول اللہ کا ذکر کیا اسی طرح اللہ رب العزت نے رسالت کی بات کی ہر رسول اللہ کی طرف سے تھا انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے تھا مگر جب رسالت کے وصفِ کمال کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے جنابِ محمد الرسول اللہ کی بات کی یعنی اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم کو بھیجا نوح کو بھیجا ابراہیم کو بھیجا اسمائیل کو بھیجا اسحاق کو بھیجا یعقوب کو بھیجا یوسف کو بھیجا موسیٰ کو بھیجا عیسیٰ کو بھیجا الغرض ہر نبی اور رسول اللہ کی جانب سے تھا ہر نبی اور رسول انسانیت کی رشد اور ہدایت کے لیے تھا ہر نبی بھیجنے میں اللہ کا محتاج تھا ہر نبی کو اللہ نے بھیجا تھا نگر جب نبوت و رسالت کے وصف کی بات آئی تو اللہ نے آدم کا ذکر نہیں کیا اللہ نے ابراہیم کا ذکر نہیں کیا اللہ نے اسماعیل کا ذکر نہیں کیا اللہ نے اپنے کلیم کا ذکر نہیں کیا اللہ نے روح اللہ کا ذکر نہیں کیا بلکہ جب نبوت و رسالت میں کمال کی باری آئی تو فرمایا ہاں ہاں ہر نبی میں نے بھیجا تھا مگر سنو ہر نبی کے بھیجنے میں وصف میرا شامل تھا مگر جب بات محمد کیا گئی فرمایا بھیجے سارے رسول میں نے تھے مگر محمد کی باری آئی تو اس شان کے ساتھ بھیجا کہ میں نے تم پر احسان کیا بات آپ تک پہنچی کہ اللہ نے نبوت و رسالت کی بات کی تو اس میں جب اس نبوت و رسالت کے وصف میں جو سب سے کمال پر تھے اللہ نے اس کی بات کی دوستانِ مقرم یہ اللہ کا طریقہ بیان ہے کہ جب بھی وہ کسی کے وصف کو بیان کرتا ہے کسی کی خوبی کو بیان کرتا ہے تو پھر ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا اس خوبی میں جو کمال پر پہنچ جاتے ہیں اللہ ان کا ذکر کرتا ہے یہ اللہ کا طریقہ ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر نبی کو موجزات دیئے ہر نبی کو برہان عطا کی ہر نبی کو اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ اپنی شان کے لائق وصف اور کمال عطا کیا اللہ رب العزت نے ہر نبی کو اپنی زبان عطا کی ہر رسول کو اپنی زبان عطا کی مگر کسی رسول اور نبی کو وہ پروٹوکول نہیں ملا جو اللہ نے ہمارے رسول کو عطا کی اللہ رب العزت نے اسی طرح کتابیں اتاری مصحف اتارے توریت اتاری زبور اتاری انجیل اتاری مصحف اسماعیلی مصحف ابراہیمی ہر نبی یا رسول پر کسی نہ کسی صورت میں اللہ نے مصحف اتارے یا رسولوں پر کتابیں اتاری ساری کی ساری کتابیں اور مصحف منزل من اللہ تھی من جانب اللہ تھی یعنی اللہ کی طرف سے تھی اور اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ تھی لیکن ان کتابوں کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے کے بعد بھی اللہ نے ان کتابوں کو وہ پروٹیکول اتانے کیا ایک تو شک ہو یا ابحام ہو کہ یہ کتابیں کسی اور کے ذریعے سے آئیں ہیں تب بات ہو سکتی تھی مگر اتارنے والا بھی نازل کرنے والا بھی بھیجنے والا بھی بتانے والا بھی راہ دکھانے والا بھی اللہ مگر سب کچھ من جانب اللہ ہونے کے باوجود جب قرآن کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے جو ساری کتابوں کو جمع کر کے پروٹیکول بنتا تھا اعزاز اور شرف بنتا تھا اسے پیچھے رکھا جب محمد کے سینے پر قرآن اتارنے کی باری آئی تو فرما ہاں ہاں ساری کتابیں میری طرف سے تھی مگر جب قرآن کی باری آئی تو فرما اتارا بھی ہم نے ہے اور افاظت بھی ہم کریں گے نازل بھی ہم نے کیا ہے اور افاظت بھی تو اللہ کا وصف اللہ کا طریقہ سنت آپ کو سمجھ آگئی کہ جب بھی وہ کسی کے وصف کو بیان کرتا ہے خوبی کو بیان کرتا ہے تو ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا جو خوبی میں کمال پر پہنچتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے یعنی اللہ رب العزت نے نبوت کو سمجھانا چاہا تو ہم نے سوال کیا باری تعالیٰ نبی تو تونے سارے بھیجے ہیں لیکن کوئی ایسا لباس اتم دیکھا کوئی ایسا مرقع وجود دیکھا جسے دیکھ کر نبوت سمجھا جائے تو فرمائے نبوت کو سمجھنا چاہتے ہو ہر نبی میری جانب سے تھا اگر نبوت کا لباس اتم دیکھنا ہے تو میرے محمد کو دیکھو سبحان اللہ علیہ وآلہ وسلم 어난 اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رسالت کی بات آئی تو ہر رسول اللہ نے بھیجا تھا ہم نے عرص کی باری تعالی رسالت کا کوئی پیکر اتم کوئی مرقع اور مصفح وجود دکھا دے جسے تُو نے کمالات و فیوزات و محامد و محاصن سے نواز کر اس وصفِ رسالت پر آلہ بنایا ہو تو فرمایا ہاں اگر رسالت میں مرقع وجود دیکھنا ہے تو میرے محمد کو دیکھنا اگر کتابوں میں کوئی مرقع اور اتم کتاب دیکھنی ہے تو میرے محمد کے سینہ اتھر پر اترنے والی کتاب قرآن دیکھ لوں اب ایک اور سوال جو آیت ابتدا میں پڑی اس کے زیل میں بنتا تھا کہ باری تعالی تُو نے تقویٰ کو ہدایت سے جوڑ دیا کس سے جوڑ دیا ہدایت سے جوڑ دیا اب ہم ناتوان اور ناقص الاقل لوگ ہیں ہماری عادت ہے کہ ہم وجود دیکھنا چاہتے ہیں کوئی مجسم وجود دیکھنا چاہتے ہیں کوئی مرقع اور مصفح لباس میں ملبوس تقویٰ کے کمال میں موجود وجود دیکھنا چاہتے ہیں باری تعالی ذرا وہ بھی تو دیکھا جس کے ساتھ تُو نے ہدایت کو جوڑ رکھا کیونکہ متقین آدم علیہ السلام کی امت میں بھی ہوں گے متقین نو علیہ السلام کی امت میں بھی ہوں گے متقین ابراہیم کی امت میں بھی ہوں گے متقین اسماعیل کی امت میں بھی ہوں گے الغر جتنے نبی اور رسول تُو نے بھیجے ہر نبی اور رسول کی امت میں متقین ہوں گے تو باری تعالیٰ کوئی ایسا وجود دکھا کہ آدم سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں قیامت تک جو متقین آنے ہیں ان متقین میں سے کوئی ایسے وسط اور کمال والا دکھا جسے تُو نے ان سب کے لیے لباس اتم عطا کیا اب یہ سوال ذہن میں امٹتا تھا جناب رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ علیہ وسلم بتلائیے تو سہی کہ نبوت کی بات ہو تو سمجھ آتی ہے رسالت کی بات ہو تو سمجھ آتی ہے کتابوں کی بات ہو تو سمجھ آتی ہے لیکن اگر وجود تقوی دیکھنا چاہیں جس کے ساتھ اللہ نے ہدایت کو جوڑ رکھا ہے تو وہ وجود نظر نہیں آتا یا رسول اللہ مسئلہ حل فرمائیے تو حضور نے فرمایا اے میری امت سنو اوہیہ علیہ فی علی اللہ نے علی کے بارے میں مجھے وحی فرمائی ہے کہ اللہ نے علی کو امام المتقین بنا دیا ہے اللہ نے علی کو امام المتقین بنا دیا ہے یعنی اگر تم تقوی میں کوئی پیکر اتم دیکھنا چاہو اگر تقوی میں حضرت آدم کی امت سے لے کر میری امت تک کسے کمال ملا ہے کسے اللہ رب العزت نے صاحب تقوی بنا کر ہدایت سے جوڑ رکھا ہے تو سنو میری امت میں اللہ نے علی کو وہ مقامت ایک اور روایت میں اسی حدیث میں تین لفظ ہیں فرمایا فا اوحیہ علیہ فی علی جن سلا سن اللہ نے علی کے بارے میں مجھے تین باتوں کی وحی فرمائی اور اس حدیث کی راویہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ ہے اچھا عاشقوں کی نظر ایک بات کرتا آپ محبین اور متقیدین بیٹھے ہیں دو بندے جب آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک اصول ہے دو بندے آپس میں بات چیت کر رہے ہوں تو کیا ممکن ہے کہ دوسرا کسی تیسرے کی بات کرے نہیں وہ جن کی بات ہو رہی ہوتی ہے انہی کی بات کرتے ہیں ایسا ہی ہے اللہ کی بات ہو رہی ہو تو کوئی شیطان کی بات کرے گا کس کی بات ہوگی اللہ ہی کے کسی وصف اور کمال کی بات ہوگی یعنی اممہ عائشہ اور نبی کے ماہ بین علی کی بات ہو رہی تھی کس کی بات ہو رہی تھی علی کی بات ہو رہی تھی تو اممہ عائشہ نے علی کے بارے میں کوئی بات کی ہوگی نبی نے اما عائشہ سے فرمایا ہوگا وہ ساری باتیں ایک طرف عائشہ سن اللہ نے علی کے بارے میں مجھے تین باتوں کی وحی فرمائی ہے میرے رب نے فرمایا انہو سید المسلمین اللہ نے علی کو تمام مسلمانوں کا سردار بنا دیا و امام المتقین اور متقین کا امام بنا دیا و قائد الغرر المحجلین اور قیامت والے دن جو نورانی چہرے والے ہوں گے اللہ نے علی کو ان کا سردار بنا دیا قائد بنا دیا رہنما بنا دیا دوستانِ مکرم یہ تین وصف علی کو اللہ کے رسول نے عطا کیے کس نے عطا کیے اللہ کے رسول نے اور اللہ کے رسول نے یہ تینوں وصف علی کو اس انداز میں عطا کیے کہ جنابِ آدم کی امت سے لے کر محمد الرسول اللہ کی امت تک جتنے بھی لوگ فطرتی مذہب اسلام پر پیدا ہوں گے اللہ رب العزت نے ان سارے مسلمانوں کا سردار علی کو بنا دیا اور جتنے بھی لوگ آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر جنابِ امامِ مہدی تک متقین ہوں گے صاحبِ تقویٰ ہوں گے عطقیہ ہوں گے عصفیہ ہوں گے صلحہ ہوں گے اولیہ ہوں گے اللہ رب العزت نے علی کو ان سارے متقین کا امام بنا دیا اور فرمایا وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ کہ قیامت کا دن ہوگا جتنے بھی نورانی چہرے والے ہوں گے جن کے چہروں سے نور روشن ہوگا قیامت والے دن جتنے بھی نورانی چہرے والے ہوں گے اچھا یہ نورانی چہرے سے مراد یہ ہے کہ جو حشر کی تمام تر نگتیں گزار کر اللہ کا نور اپنے چہرے پہ روشن کرنے گے اللہ کا نور اپنے چہرے پہ روشن کرنے گے رسولِ خدا امہ آئیشہ سے فرما رہے ہیں اے آئیشہ سن قیامت کے دن جتنے بھی نورانی چہرے والے ہوں گے اللہ نے وَقَائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ حشر کے دن جتنے بھی نورانی چہرے والے ہوں گے علی کو ان کا قائد بنا دیا رہبر اور پیشرو بنا دیا دوستانِ مکرم کوئی بندہ اگر ذہن میں ابحام لے لے کہ آپ نے قرآنِ مجید فرقانِ حمید کی اس آیت کا یہ معنی کیسے محمول کیا یہ شیخ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں کیا لیکن کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر دے تو میں اس سے کہتا ہوں کہ تو قرآن کی اس ایک آیت کے معنی کو روتا ہے اس ایک آیت کے معنی پر پریشان ہوتا ہے سن میری ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی نہ فرماتی ہیں آپ فرماتی ہیں سمئتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے کانوں سے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا پہلے تو ان کانوں پر قربان جائیں جو رسول کی آواز سنتے ہیں میری ماں ام سلمہ فرماتی ہیں یہ رسول کی وہ مبارک زوجہیں جو امہات المؤمنین میں سب سے آخر میں رخصت ہوئی آپ فرماتی ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا رسول خدا نے فرمایا سن لو لوگوں علی معل قرآن علی قرآن کے ساتھ ہے یہ چھوٹی بات ہے رسول نے اس سے بڑھ کر فرمایا القرآن معل علی قرآن کی ایک آیت حدل للمتقین کا ترجمہ سن کر پریشان ہونے والے سن رسول خدا فرما رہے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ ہے یہ چھوٹا وصف ہے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے قرآن بھی علی کے ساتھ ہے نہ قرآن علی کو چھوڑے گا نہ علی قرآن کو چھوڑے گا اور ایک وقت آئے گا حوضِ کوسر پر علی اور قرآن آپس میں اس طرح میرے پاس لائے جائے دوستانِ مکرم نبی رحمت سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولاِ کائنات کو تشریعی امور میں اختیارات استعمال کرتے ہوئے ایسا وصف اور کمال عطا کیا کہ وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا اگر آپ نے اس بات کو سمجھنا ہو تو آپ کو عقیدہ جنابِ ابو بکر الصدیق سے لینا ہوگا کن سے لینا ہوگا جنابِ ابو بکر الصدیق سے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مولاِ کائنات کو کبھی سمجھا ہی نہیں کبھی پڑا ہی نہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی منافق علی کو نہیں جانتے اس لیے علی سے جلتے ہیں منافق بولیں منافق علی کو نہیں جانتے اس لیے علی سے جلتے ہیں میں کہتا ہوں نادانو منافق ہی تو جانتے ہیں کہ علی ہے کیا کوئی اس سے جلتا ہے جس کو جانتا ہی نہ ہو جلا اس سے جاتا ہے جس کا مقام پتا ہو منافق ہی تو جانتے ہیں کہ علی کا مقام کیا ہے ہم تو تلاش میں ہیں کہ علی کا مقام کیا ہے منافق ہی تو جانتے ہیں کہ علی کا مقام اس لیے تو جلتے ہیں جلا اس سے جاتا ہے جس کے مقام اور مرتبے کا پتا ہو ماروں سے بھی کوئی حسد کرتا ہے کمزوروں سے بھی کوئی حداوت رکھتا ہے ضعیف اور لاغر سے بھی کوئی پریشان ہوتا ہے پریشان کس سے ہوا جاتا ہے جس کا مقام پتا ہوتا ہے اور جن کو مقام پتا ہوتا ہے پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ امہ آئیشہ ان سے پوچھتی ہیں یا عبت انی آرہ یکسیرک النظر الہ وجہ لی بابا میں اکثر دیکھتی ہوں کہ آپ محفل میں علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں بابا میں اکثر دیکھتی ہوں آپ محفل میں علی کے چہرے کو تکتے ہیں بابا کیا بات ہے علی میں ایسا کیا کمال ہے کہ آپ ہر لمحہ علی کو دیکھتے ہیں قربان جاؤں ابو بکر صدیق کے عقیدے پر امت کو نتیجہ دے کر جا رہے ہیں فرماتے ہیں بیٹی سن سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی عائشہ سن میں نے اپنے کانوں سے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا رسول علی کے چہرے کو دیکھ کر فرماتے تھے ان نظر الہ وجہ علی عبادہ کہ علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے اب عقیدہ اور نتیجہ لیجئے گا کیا ابو بکر کو معلوم نہیں تھا نماز بھی عبادت ہے ابو بکر کو معلوم نہیں تھا روزہ بھی عبادت ہے ابو بکر کو معلوم نہیں تھا حج و زکاة کی ادائیگی بھی عبادت ہے ابو بکر کو معلوم نہیں تھا نوافل بھی تحجد کے ہوں چاشت کے ہوں اشراق کے ہوں عوابین کے ہوں عبادت ہے ابو بکر کو معلوم نہیں تھا بولیں تھا یا نہیں تھا تھا لیکن ابو بکر امت کو پیغام یہ دے رہے تھے اور اپنا عقیدہ دے کر جا رہے تھے کہ لوگوں سنو عبادت نماز بھی ہے عبادت حج و زکاة بھی ہے عبادت دیگر نفلی احکامات بھی ہیں لیکن جو مزہ علی کے چہرے کو تک کر عبادت کرنے میں آتا ہے وہ کسی اور میں کیوں وجہ یہ ہے کہ نماز مومن اور منافق میں فرق نہیں کرتی رسول کے پیچھے بھی منافق نمازیں پڑا کرتے تھے روزہ مومن اور منافق میں فرق نہیں کرتا حج و زکاة مومن اور منافق میں فرق نہیں کرتے جو بہت بڑا منافق ہو وہ صدقے بھی بہت دیا کرتا ہے لیکن ابو بکر کو پتا تھا جو کام نماز نہیں کرتی وہ علی کا چہرہ کرتا ہے جو کام نماز نہیں کرتی وہ کام علی کا چہرہ کرتا ہے اور علی کے چہرے کو تک کر ابو بکر کو عبادت میں جو مزہ آتا تھا وہ کئی اور کہا امام المتقین خلیفة المسلمین امیر المؤمنین یار غار و یار مزار ابو بکر الصدیق امت کو نتیجہ دے کر جا رہے ہیں کہ لوگ علی سے جلتے ہیں تو جلیں لیکن اگر لوگ ابو بکر کو مانتے ہیں تو ابو بکر کی مانے کہ ابو بکر بھی مجلس میں بیٹھ کر چہرہ علی کا تکا کرتا ہے دوستان مکرم پھر بھی اگر کسی کو قرآن کی وہ آیت اور اس کی تشریح سمجھنا آئے تو امام حاکم کی مستدرک اٹھا لے اور شیخ اسماعی الحقی کی تثیر روح البیان اٹھا لے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پڑے حضور فرماتے ہیں اللہ نے قرآن مجید کا سارا علم سارے معارف سارے اسرار اور رموز قرآن مجید کی سورہ فاتحہ میں پنہا کر دیئے اور سورہ فاتحہ کا سارا علم سارے سر سارے راز اور نیاز سارے معارف اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کی بسم اللہ میں رکھ دیئے اور بسم اللہ کا سارا علم سارے معارف سارے اسرار اور رموز بسم اللہ کی با کے نکتے میں رکھ دیئے اور مولا علی فرماتے تھے لوگوں سنو با کا وہ نکتہ میں ہوں با کا وہ نکتہ میں ہوں یعنی علی بتا رہے تھے رسول کے حکم کی عملی تفسیر بن کر کہ اگر کسی کو قرآن کی ایک آیت سمجھ نہیں آتی تو وہ جس با کے نکتے سے قرآن کی ابتدا کرتا ہے اللہ نے علی کو وہ نکتہ بنایا ہے اللہ نے علی تکبیر اللہ علی رسالت یا رسول اللہ اللہ نے تحقیق حق چاہدی اللہ نے حیدری لائی اللہ نے غوثیہ یا رسول اللہ اللہ محمد چار یا رہا جی غلق تفرید حق پرید یا فرید حق پرید یا فرید حق پرید یا فرید حق پرید یا فرید علی وقار دلو جان علی بہار چمن علی اروج فساحت علی کمال سخن علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کی رن حضرت زید بن عرقم فرماتے ہیں رسول نے اعلان نبوت فرمایا سب سے پہلے مردوں میں ابو بکر نے کلمہ پڑا بچوں میں علی نے پڑا اور سیر کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول نے اپنے گھر کے چالیس افرات کو اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کے متعلق آگاہ کیا رسول اعلان فرما رہے تھے کوئی کھڑا نہیں ہوتا تھا علی کھڑے ہوتے تھے یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لائے حضور فرما بیٹھ جالی کیونکہ بچے تھے دوسرا دن پھر مجلس لگی پھر چالیس افرات بیٹھے ہیں حضور اعلان فرما رہا اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا کوئی نہیں اٹھتا علی اٹھتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لائے تیسرا دن پھر ہے کوئی نہیں اٹھتا علی اٹھتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لائے تو فرمایا علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن علی ولی سے گریزہ نہ ہو خدا کے لیے علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے غضوہ تبوک کا موقع تھا اللہ کی بارگاہ سے حکم تھا کہ جو اس غضوہ میں شرکت نہیں کرے گا وہ پکا ٹھکا منافق ہوگا اور رسول علی کے پاس آکر فرماتے ہیں اے علی آج تو اس غضوہ میں شرکت نہیں کرے گا یعنی جو نہیں جائے گا وہ کون ہوگا اور رسول علی کے پاس آکر کہتے تو نہیں جائے گا کیوں کیونکہ جتنے منافق تھے وہ پیچھے رک جائیں گے تم منافقوں کو بھی پتہ ہو ظلفکار ان میں موجود ہے علی المرتضی ان میں موجود ہے علی رونے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا بدر و ہنین سے لے کر جب تک آپ ظاہری حیات میں جلوہ فرمائیں علی ہر غضوہ میں آپ کے ساتھ ہوگا آج نہیں جائے گا تو رسول نے فرمایا علی غم نہ کر انتا اخیفت دنیا والاخرہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور امت نبیوں کے پاس اپنے اب کے پاس جائے گی بابا آدم آپ کی اولاد ہیں کرم فرمائیں آواز آئے گی اب الہ غیر ابراہیم کے پاس جائیں گے بابا آپ خلیل اللہ ہیں دعا کیجئے ہمارے لیے وسیلہ پیش کیجئے آواز آئے گی اضحب الہ غیری مصطفی کریم فرما رہے ہیں جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا تو تب بھی میرا بھائی ہوگا علی کو سمجھنا ہے تو ایسے سمجھو فرمائے جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا تو میرا بھائی ہوگا تو علی عرب کے اندھیروں میں حق کی پہلی کرن علی ولی سے گریزہ نہ ہو خدا کے لیے علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے اور علی کا نتک سلونی کے آب اشار کی ذو یہ سلونی کہتے ہیں مجھ سے سوال کر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عمر حلاق ہو جاتا اگر عمر کے مشیروں میں علی نہ ہوتا مولا علی خود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے علم و حکمت کے دس درجوں میں سے نو درجے مجھے عطا کیے اور ایک درجے میں امت کے پورے علماء شامل ہیں مولا علی فرماتے ہیں لوگوں سنو اللہ کے رسول نے مجھے اس طرح علم سکھایا جیسے چڑیا اپنے بچوں کو دانہ کھیلاتی ہے علی کو جب پیاس لگتی رسول اپنی زبان چساتے تھے اور علی علم نبوت کی خیرات پاتے تھے علی کے علم میں کمال سارا مصطفیٰ کا تھا تو علی اسی لیے فرمایا کرتے تھے سلونی مجھ سے پوچھو بحر و بر کا پوچھو مجھ سے خشک و تر کا پوچھو مجھ سے فرش و عرش کا پوچھو علی کا نتک سلونی کے ہاں بشار کی زو علی کا حسن مہو مہر میں حیات کی روح علی حسے تو پھٹے دو جہاں میں صبح کی پو علی جو چپ ہو تو رک جائے نبز عالم میں لو علی رکے تو نوا خاموشی میں ڈھلتی ہے علی چلے تو زمانے کی سانس چلتی ہے علی چلے تو زمانے کی سانس چلتی ہے تو دوستان مکرم اللہ کا اصول ہے اس کا طریقہ ہے اس کی سنت ہے وہ نبوت کے وصف کی بات کرے تو نبیوں میں عالی مرتبت نبی کی بات کرتا ہے وہ رسولوں کی بات کرے تو رسولوں میں عالی مرتبت رسول کی بات کرتا ہے شبہ میراج ہو سارے انبیاء اپنے جمعی کمالات کے ساتھ موجود ہوں اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ اپنے محبوب کو لاتا ہے اور ان سارے نبیوں اور رسولوں کو پیچھے کروا کر اپنے محبوب نبی کو امام بناتا ہے کتابوں کی بات آتی ہے اپنی محبوب نبی پر اترنے والی کتاب قرآن کی بات کرتا ہے اور جب متقین کی بات آتی ہے تو نبی کے بھائی زوجِ بطول ابب الحسنین مولا علی مشکل کشاہ حیدرِ کررار حضرتِ علی المرتضی کی بات کرتا ہے اور مقامِ صدیقیت کی بات آتی ہے تو ابو بکر السدیق کی بات ہوتی ہے مقامِ فاروقیت کی بات آتی ہے تو عمرِ فاروق کی بات ہوتی ہے اور صاحبِ حیاء یا صاحبِ زنرین انہوں نے کی بات آتی ہے تو حضرتِ عثمان کی بات ہوتی ہے میں آخری نتیجہ آپ کو دیکھ کر گفتگو کا اختتام کر دیتا ہوں دوستانِ مکرم یاد رکھیے گا سیدنا علی المرتضی کررم اللہ وجہ الكریم اہلِ سنت کے منحج اور طریق کے مطابق امت کے چوتھے خلیفہ ہیں جو ترتیبِ خلافت ہے اس میں حضرتِ مولاِ کائنات کا چوتھا نمبر ہے اور اسی پر ہمارا ایمان بھی ہے اور اسی پر ہمارا ایقان بھی ہے اللہ رب العزت اسی ایمان کے ساتھ ہمیں رخصتی عطا فرمائے حضرتِ امامِ احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو حضرتِ مولاِ کائنات کو رسول نے جتنے وصف عطا کیے اتنے وصف کسی اور کے نہیں ہے اور امامِ شافعی اپنے دیوان میں فرمایا کرتے تھے مم ماتا حبِ آلِ محمد ماتا شہیدہ کہ جو بندہ اہلِ بیتِ اطحار کی محبت میں مر گیا اللہ نے اسے درجہِ شہادت عطا کر دیا اور مم ماتا بغزِ آلِ محمد ماتا کافرہ اور جو بندہ آلِ اطحار کے بغز میں مرا اللہ نے اسے کافر کی مات مارا اللہ رب العزت نے ہم پر یہ اپنا خاص کرم فرمایا اور اس زمانے میں ایسی خاص نسبت کے ساتھ جوڑا اور یہ شرف اور اعزاز عطا فرمایا کہ ہم ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کی محبت بھی عطا کی اور محبوب کی ہر ہر نسبت کا حیاء بھی عطا کیا اللہ پاک ہمیں انہی نسبتوں کا حیاء کرنے کی حمد اور مزید توفیق عطا فرمائے وآخر دعوائیہ ان الحمد للہ رب العالمین میں ایک گرہ قبل عباو جی کی اجازت سے بعض لوگوں کو ایک تشویش ہوتی ہے یہ شیر سب نے سن رکھا ہے لیکن میں عزروی زوق سنا رہا ہوں بعض لوگوں کو تشویش یہ ہوتی ہے کہ حضرت مولا کائنات کا ذکر آئے تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر الصدیق کا ذکر کہاں گیا عمر فاروق کا ذکر کہاں گیا عثمان کا ذکر کہاں گیا سب کے اپنے اپنے فضائل اور مناقب ہیں اور حفظ مراتب اپنے اپنے محفوظ ہیں بات انہیں علی کے ذکر سے چڑکی ہوتی ہے وہ منافقت چھپا نہیں سکتے اور ہم سے ان کا ایمان حضم نہیں ہو تو ان کے لیے کہتا ہوں کہ محراب میں محراب میں علی ہے تو ممبر پہ ہے علی کعبہ گواہ دوش پیمبر پہ ہے علی جنت علی کی ملک ہے کوسر پہ ہے علی ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی ہر جا علی ملیں گے نہ دامن چھوڑائیے بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے سلام کیه GSV جنہ لہذا کوسر إلى دabe mid chondی سلام کی سلام کی sousلام کی راست میام سلام کی راج راج